نحمدہ و نسلم و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائنِ اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت منت اندر اس سر لمبے زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد آتا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عزیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات آتا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون آتا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہیں میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ آتا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمہ آمین مشانہ سے ربی و ثانی کی آج ستارہ تریخ اور پیر شریف کا دن ہے آج کے دن جو میں آپ لوگ کے لئے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہے یا وہابو اور سبحان اللہ والحمد للہ کا باورف المجرب المجرب وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ آج کے دن سکپ مت کیجئے گا چھوڑیے گا مت جیسے ویڈیو ملے فوراں پڑھ لیجیے اگر فوراں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اس ویڈیو کو اپنے پاس سیپ کرلے جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے تو اس وظیفے کو لازمان پڑھئے گا یہ بہت ہی خاص پاورف المجرب المجرب وظیفہ ہے جو سالوں سے آپ کی حاجات روکی ہوئی ہیں وہ آپ کی حاجات انشاءاللہ العزیز رب کائنات کے حکم سے پوری ہو جائیں گے ساری عمر نہ آپ کو مل سکا وہ اس وظیفے کو کرتے ہی انشاءاللہ رب کائنات اپنے حکم سے آپ کو عطا فرما دے گا بہت ہی خاص پاورفل مجرب وظیفہ ہے اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں چاکی پریشانی مفلسی گریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو آپ کے اولاد نہیں آپ کے اولاد نہ فرمان ہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اوپر بہت زیادہ کرز اترنے کا سبب نہیں بن رہا ہے یا آپ نے اپنی قیمتی چیز یا پیسے کسی کو دیئے واپس نہیں کر رہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جوب نئی جوب لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اچھا بلہ کاروبار چلتا ہو اچانک سے بند ہو گیا اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں سکون نہیں آپ کے کاروبار میں دولت میں رزق میں برکت نہیں یا آپ کے اوپر جادو ٹونا بندش نظر آباد حسد کچھ بھی اس کو ختم کرنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں مطلب کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اننا ملا عمالو بن نیات بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمیں اس کا پھال اس کا عجر اچھا نہیں ملتا اس لئے اچھی نیت رکھ کہ پختہ یقین رکھ کے اور پانچ وقت کی نماز کی ببندی لازمہ رکھے گا پھر اس وظیفے کو کیجئے اگر وظیفہ کرتے وقت آپ کے دلوں میں ذہن میں ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم یہ عمل کر رہے پتہ نہیں ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کائنات کے کسی عصم کا یقلہ میں پاک کا وظیفہ پڑے اور ہمیں کامیابی نہ ملے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ملتی ہے آپ نے صرف عمل کرنا ہے اس کا پھل اس کا عجر دینا اس ذات پاک کا کام کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیر ہر فائیہ کون ہو جاتا ہے آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا انشاءاللہ اللہ عزیز رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا آپ کی زندگی میں ایسے ایسے موجزے عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آپ کو کبھی کسی چیز کی کم ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ عزیز اس کے حکم سے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاں کہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جو نہیں ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دباہ لے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو کسی کام کے لئے وظیفہ کا پوچھنا چاہتے ہو یہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو میں افلے ملاد النبی کے لئے بلوانا چاہتے ہو تو ورس اپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے اسکال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک اکرم ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکتے ہو اور پھر وظیفہ کی بھی آپ لوگ کا اجازت مل جائے گی آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفہ کو کرنا ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہے چورہ وظیفہ کرے ٹھیک نہ ہو آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑنا ہے اگر کم یہ زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے آپ نے مکمل وظیفہ جس تدات کالیج شاپ پہ مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی تو وہ جسکون کے ساتھ پڑنا کے وظیفہ کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ اٹھنا نہ فون استعمال کرنا ہے اگر ہم وظیفہ کے درمیان کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جہاں بالکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں جب عمل کرنے کے لئے آپ بیٹھ گئیں تو ایک مرتبہ اپنے درود پاک پڑھنا کوئی سب بھی درود پاک پڑھ سکتے مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھ جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ورنہ کوئی سب بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے جس مقصد جس حاجت کے لئے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے ہیں پھر سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا وہ ربے کائنات کے ایکیسو مبارک کا پڑھنا یا وحابو یا وحابو یا وحابو یا وحابو یا وحابو یا وحابو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا پر ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے تیسرے کلمہ شریف کا پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر یہاں تک آپ نے اس کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا پر ساتھ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت مبارک کا وظیفہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین اس کو بھی آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم ہی بڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ آعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی جس کے لئے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے پھر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے ایک قسم مبارک کا یا وہابو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا پہ ساتھ دوسرے نمبر پر تیسرا کلمہ شریف کا پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ واللہ اکبر یہاں تک آپ نے اس کو گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا پہ ساتھ ہی تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی صورت فاتحہ کا ایک آیت کا وظیفہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین اس کو بھی آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے پھر جب آپ نے سب سے آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک کا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا اور جتنی مرتبہ پڑھا تھا آپ نے جب درود پاک پڑھ لی اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا بانگنی پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے اگر دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے اور اپنے اس پیارے مہ مبارک ربی استانی اور پیر شریف کے دن کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے انشاءاللہ والعزیز آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ